اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پرڈکشن اور میں ہوں آپ کا میزبان تیب زیہ بچڑا وہ کچھ اس ادا سے کرت ہی بدل گئے شخص سارے شہر کو ویران کر گیا میں بات کر رہا ہوں نئیم الحق صاحب کی جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے نئیم الحق صاحب وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی اور پی ٹی آئی کے سینئر حنوما سمجھے جاتے تھے جو کہ آج ہم ہمارے درمیان نہیں رہے آج ہم ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے کہ ان کا سیاسی کریئر کب شروع ہوا وہ پاکستان میں کب آئے ان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی اور ان کی پارٹی میں ایک امپورٹنس کس حد تک سمجھی جاتی تھی کہ وہ پارٹی کے معاملات کو کس طرح منیج کرتے تھے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئیم الحق صاحب جو کہ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا تھے وہ کچھ ماہ سے کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا تھے اور ان کا اسلام آباد میں علاج جاری تھا کچھ ہی دنوں پہلے وہ سہتیاب ہونے کے بعد کراچی سے شریف لائے کراچی میں عمران خان صاحب ان کی عیادت کے لئے آئے کل صبح ہی ان کی طبیعت بگڑی اور انہیں ہسپیٹل منتقل کیا گیا اور آج وہ زندگی کے بازی ہار گئے کینسر جیسے موزی مرض سے جس کے لئے انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر شہر شہر چندہ مانگا اور کینسر کے ہسپیٹل بنائے تاکہ گریب عوام کا علاج کیا جائے اور ان کا اس موزی مرض سے نجات دلائی جائے صحتیاب کیا جائے لوگوں کو اس موزی مرض سے نائمو لکھ صاحب کا زیادہ ٹائم جو ان کے جوانی کا ٹائم کہہ لیں یا ان کا جو پہلے تیس سال تھے وہ آؤٹ آف کنٹری گزرے ہیں نائمو لکھ صاحب انیس سو بیاسی میں لندن کے ایک بینک میں کام کرتے تھے جہاں پر عمران خان صاحب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کے لئے جائے کرتے تھے نائمو لکھ صاحب سب سے پہلے عمران خان صاحب کے مالی مشیر بنے انیس سو بیاسی میں بینک کے اندر ہی ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہیں سے ان کی دوستی کا آگاز ہوا نائمو لکھ صاحب انیس سو چوراسی میں پاکستان آئیز اور آتے ہی تحریکے استقلال پارٹی جوائن کی اور پہلا قومی سملی کا الیکشن کراچی سے لڑا نائمو لکھ صاحب کی یوم پدائش گیاران جولائی انیس سو انچاس اور وہ آج ستر سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نقابل ایک تلافی نقصان ہے نائمو لکھ صاحب جنہوں نے بائیس سال جدو جہد کی کہ وہ حکومت میں آئے اور اپنے نظریات جن کے لیے انہوں نے محنت کی جو وہ جب اپوزیشن میں تھے تو بتایا کرتے تھے کہ ہم ان نظریات کے اوپر عمل کریں گے جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا جب وہ گورنمنٹ میں آئے اور کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جاں ملے نائمو لکھ کے سوگواران میں دو بچے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نائمو لکھ صاحب کی زوجہ محترمہ جو کہ آج سے سات سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی نائمو لکھ صاحب جب وہ کالج کے دنوں میں پڑھتے تھے تب ان کے ساتھ ان کا پیار محبت کا رشتہ بنا اس کے بعد انہیں نے شادی کی 35 سال تک ان کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ وہ شادی میں منسلک رہے اور اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ بھی خالق حقیقی سے جاں ملی اور آج ٹھیک سات سال بعد نائمو لکھ بھی خالق حقیقی سے جاں ملے اگر ہم نائمو لکھ صاحب کی خدمات کی بات کریں تو وہ کو فاؤنڈر آف پی ٹی آئی بھی ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے پہلے پانچ ارکان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے شمار ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تخلیق کیا ہے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی نائمو لکھ صاحب کی خدمات کی بات کریں تو وہ کو فاؤنڈر آف پی ٹی آئی ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو پہلے پانچ ارکان تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے نظریات لوگوں کو بتائے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانے یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو پہلے پانچ ارکان تھے ان کو اکٹھا کرنے میں بھی ان کا ایک قلیدی کردار ہے یعنی کہ انہوں نے اکٹھا گیا اور پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی عمران خان صاحب کا انہیں رائٹ ہینڈ بھی سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیسیئن میکنگ میں ان سے مشاورت کے بعد ہی کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے اور وہ باقی وزراء کی بات بھی ویلیو دیتے تھے لیکن جو بات نائم الحق صاحب کہتے تھے اس کو وہ زیادہ ویلیو دیتے تھے یعنی کہ یہ بات بھی کافی سیاسی علکوں پر مشہور ہے کہ وہ نائم الحق صاحب کا عمران خان صاحب کے کانوں پر قبضہ تھا وہ جو بھی بات ہوتی عمران خان صاحب کے کان میں جا کے کر دیتے تھے اس حوالے سے وہ انٹرویوز میں بھی انہوں نے بتایا کہ میرے مائنڈ میں جو بھی بات آتی ہے کسی بھی ڈیسیئن میکنگ کی ہو تو میں فوراں عمران خان صاحب سے کساتھ کر دیتا ہوں کیونکہ میری ان کے ساتھ 37 سال پرانی دوستی ہے تو اس سے آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ تھی اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ ان کے ایک ساتھی جو نے نے پارٹی کی بنیاد رکھی آج وہ خال کے حقیقی سے جاملیں اس کے علاوہ ان کی خدمات کی بات کی جائے تو وہ فورمر پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ بھی رہے ہیں ایکس سینٹرل انفرمیشن سیکٹری بھی رہے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے وہ بینکنگ اور وقالت میں بھی اپنی خدمات کو سر انجام دے چکے ہیں بینکنگ کے شعبے سے ہی ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جب وہ لندن میں بینک میں جوب کر رہے تھے وہاں سے ان کا یہ کہنے کے طویل سفر عمران خان صاحب کے ساتھ شروع ہوا پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی ڈیفرنٹ الیکشن میں کمپین کی گئی دوہزار تیرہ کے درنے کی بات کی جائے تو اس میں بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ برپور طور پر شریک تھے میڈیا کی گفتگو ہو اپنی شوالہ بیانی کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں وہ کافی زیادہ مشہور تھے جتنی انہوں نے خدمات سر انجام دی وہ تو بھولی نہیں جا سکتی پی ٹی آئی کو زیرو سے ہنڈرڈ تک لانے میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں ان کا اہم رول رہا ہے موٹیویٹ کرنے میں لیکن آج وہ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہوئے اور اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اب تو ہم ان کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگواران جو انہیں دو بچے ہیں ان کو سبر جمیر عطا کریں اس لی کے ساتھ اپنے میزبان طیب زیا کو دیدیے اجازت اللہ نگے بان